سٹیج تے ویٹھل انتائی مانائتین شخصیتوں سامو ویٹھل سمورن مانائتین شخصیتوں ان کے حق موجود سندھ موجود ماں ٹائم بچائیں خاطر نالا نکھے ہیں مو کوشش کہی ہے تے نسیم صاحب جے کہیں ہک پاسے تے لکھا تمہا جے سامو انتائی ان جو جو کو اختصار ہے او پیش کندوس نسیم خل جی کہانی ان جی وقت ساں ریلیونسی ریلیونسی کلی یورپ میں تھیوری ہے ایسا ہمارے تھیوریز تے گھٹے لکھم تھا تے نسیم خل جی جے کی ریلیونسی ہے وقت ساں انہی جی کہانی ان جی وہاں کیڑی تھی جڑے انہ والے سامو کوشش کہی ہے پہنے پیپر میں ان کے ڈسکرائب کیا پر مہتے تھا جے سامو ان جو اختصار پیش کندوس سٹھے ادب آبت کیتریوں بے تاریف ہوں پڑھیں ونجن یا پڑھائیں ونجن پر پوئے بے انہوں جو حتمی فیصل وقتی کندوا ہے دنیا میں کترائی عدیب یا کتاب یاوری کائل عدب بھی کم پہنجے وقت میں متاثر کندر این ونندر طور موجود ہوں دوا ہے پر اوچتو یا اوچتو وہ گمتھی بھی دوا ہے انہ کے عجی جے دغور میں پاپولر لیٹرچر جے اسطلاح طور سڑیو بھی دوا ہے پر ہکڑو تخلیقی عدب اہڑو بے ہوں دوا ہے تو ایندر وقت میں بھی انہوں جی اہمیت ودھی بین دیا ہے این کہیں تخلیقی عدب جی اہمیت پہنجے دور کھاں بھی انہاں گھنی ودھی کھون دیا ہے انہ کے پانہیں بھی چاہی سکوں تھا تو وہ عدب کہڑے دور میں پہنجی ریلیونس قائم رکھے تھو ان پرکھتے پان کے سندھی بولیا جے نامور کہانی کار نسیم کرل انیسو انہی تالی کا انیسو اٹھتر میں جی امار جی انہی تالی سال جی کہانی جو چھید کرنوں پند ہو مزی جی گالی آئیت بہزار سترہ میں جنہیں جنہیں بیٹھا ہی ہوں تو نسیم کرل انہی تالی سال انہی تالی میں پیدا تھے ہو انہی تالی سال انہی تالی سال جی امار ہوئی انہی تالی ہی ورسی پہ مل آئی ہوں جمعہ جنہیں پیدا تھا ہوا جمعہ جنہیں ریلیونسی جنہیں انہی تالی سالن کا پوئے سان دسان تھا تو وہاں کیڑی تھی بھی ہے وہاں مختصر لفظ میں ان کہانی لکھان جو سفر ویہی صدیہ جے پنجہہ وارے دہاکے میں شروع کئے ہو سندس پیری کہانی انہی سو اٹھونجہ میں چھپی ہوئی انہی لگ بھگ بن دہاکن دوران انہی بٹری کہانیوں لکھیوں جے کہ سب جو سب حقیقت پسند یہ وارے عدبی لادے جی دھارہ میں لکھے لائیں جیئے تو ان دور میں سندھی توڑے اردو ہندی ہے بنگالی عدب میں جے کہ تنقیدی زاویہ ہوا انہاں جہاں ماپا اکسیدی طور ترقی پسند اے غیر ترقی پسند عدب میں کتھبہ ہوا ایکڑ بیکڑی عدبی تنقید بے تخلیقی عدب کے عدبی تحریکن یا لادن آدھار پر کھو بیندو ہو انہما کچھ خبر پر مندی ہوئی تو ایساں جو عدب کہہے عدبی لادے یا دھارہ میں لکھے لائے انہیوں جو مختلف میں دنیا جو تھیوریز انہوں نے ایسکیپ کیا تو جہاں دور میں نسیم کھل کہانیوں لکھیوں تھے دنیا جو عدبی تاریخ میں ان کے مارڈنیزم چھو بیندو آئے مارڈنیزم جا مکھ عدبی لادا ریالیزم سریالیزم ہوا جے کہ لگ بھگ ہک بے جے ابتڑ ہوا پر بینی میں ہک جڑائی وارا مکھ نکتہ تخلیق فن ہوا یہ تخلیق فن ہی آئے جے کو عدب جے اندر وقت ساں ریلیونس پیدا کرن دو آئے جے کو عدب اندر وقت ساں ریلیونس یا تعلق رکھن در ہوں دو آئے تب وہ پہن جے تخلیقی جوہر جی بنیاد تے پہن جے سماج جی نبز بن جی وین دو آئے این ایڈیوی کہانیوں ساں کے نسیم کھل جے کہانے میں ملن تھیوں انہ میں نسیم کھل جی جے کہ کہانی ریلیونس کن تھیوں جے دور ساں انہوں جے سمور ہیں جو ان پیپر میں ذکر کے ہوا ہے مختلف جے کہ عدبی تھیوریز انہوں جے انہوں میں ریفرنسز دین آئے ہیں جے کہ حقیقت ان نسیم کھل پہن جی کہانے میں بیان کہیں ہوا ہیں انہیں شاہ کہانے ہیں انہوں نے اجی جے دور توڑے اندر دور ساں ریلیونس سے رکھن در ہک کہانی کافر آئے ان کہانی میں سیتا لوڈ مسلمان تھے تو ہیں پوئی ہو جڑے مسلمان ہیں جی سماجی رشتن وارے تو دکھ میں وٹھ جی ساگے ان کی برادریے نام موٹ کھائے تو یہ کہانی سندھی توڑے ہن ملک جے بین قوموں جے سماج میں عجیبے ساگے تعلق ساں لاغو تھے تھی یو چائی نہ تو سکجے انسانی آزادی ہے مذہب جی حکمے مثلا چڑھتواری کتھا یا کتنی صدیو ہلن دی جے کہنے سماج پان نبدلاو آن دو ہی کہانی سندھی جی وہیں ایکنی صدیے جی سماجی تاریخ جوڑن میں اوتری اہم رہن دی کہانی چوٹریوں در عجیبے جییں جو تیاں جیہ ریا ہے سکھر بیراجے دروازن میں بے گناہ یہ حادثن جے شکار انسان جا لاش پاسندہ رہن تھا بیراجے جو چوٹریوں در سکھرے روڑی تھانے جی حدن جے تقرار جی حوالے ساں اخباروں میں عجیبے پڑھے ہوتھو بنے اے انجا مختلف جے کہ اخباروں میں ایڈیٹورل سیندہ رہیان اوئے مہین بے ریفرنس کوٹ کیا ہے جے کہنے بٹری کانی جی وقت ساں جڑیل ہو جن جی گال کا جے تھی تو انہیں جو سب کا ودو بنیادی سبب یہ ہو آئے تو نسیم خل جی کہانی وارے فن کے خانس پوئے اندر توڑے سندس دور جے کہانی کارن بے کتب آن دو چھو تو ہو حقیقی عدب لکھندر ایبین کے متاثر کندر ہو جے کو کم سولو نہ ہے عدب روگو حقیقت جی نکل نہ ہے کندو پر متاثرے جی تہمے بے پہی ونے تو انہیں حقیقت جی اندروں نے بناوٹ جی گہرائی تائیں رسے تو یہ نظر جی دھوکے کھے ختم کرے تو اور ماں آخری جی کہ انہیں جا جی کہ فائنڈنگ سن ہوئے تمہا جی سامو پیش کرنے دو پرانے وقت جی تصویر آن نسیم خل جی ریلیونس جی حوالے ساں جی چار جی کہ نکتہ ہوئے سامو تھا چند علیف پہنجے موزوان اسلوب انہتیں بولیے جی سٹراؤ توڑے کردارن جی گھرج موجب ہو جن سبب کہانیوں ہر وقت گنپ میں ایندیوں این پڑھ بیوں ربیوں بے موزوان جی چونڈ پہنجے دھرتیے جی مواشرے ساں لاغیا پیل ہو جن این بیان میں کوب ابحام ابحام نہ رکھن ٹریوں جے کے کہانیوں اندر کہیں وقت میں مواشرتی سماجی این سیاسی بدلاؤ سبب ان وقت جے وہوار ساں جڑل نہ ہوں دیوں پر پویب انہ جی سندھ جے سماجی تاریخ جوڑن وقت اہمیت کہیں بے ریت گھٹ نہ ہوں دی چوت انہ جو پاڑوں حقیقت ہیں سچ بودھائنواری زمین میں لتھل آہن آخری چوتھوں کہانیوں جے اکثر انوانی ایڑھا آہن جے کے ہر دور میں جدت وارا لگندہ چینی نکتن آدھار چاہی سکجے تو تو ہنے جی کہانیوں جے افادت انوی زربیاں انوی سالن کھاں پویبے نظر اچھے تھی یہاں پان ادب میں عدیب جی حیثیت میں کہانی جی سنف میں دور طور سننانپ بندھر جی صلاحیت رکھے تو تو ہی نسیم کھل جی کہ جی دور جی ریلیونسی جی حوالے سانگال ہوئی تو بھی ایک اہم ریلیونسی جی پیدا کرنی ہوں دیتا ہے سایمراد علی شاہ جے موجودگی میں میں گزارش کندھ تو اگر میں سکھر میں بھی سائنس اور ملاقات میں سانگ گزارش کے سوں تے ادب جی کہ نے سندھی ادب کی جی ریلیونسی دینی آیا تے جی ہیں کمبریج سکول سسٹم میں جدید ادب کے انہیں جے کورس میں بارڈن کے پڑھایا تھو مجھے تیہیں سندھی ادب جے ہیڈن عظیم کہانی کارن جی امر جلیر نورو لداشا نسیم خل یا بیا سانجا کیترائین عبدالقادر جونے جے انہیں جے جدید ادب بے انہیں جی ریلیونسی طور پڑھایا ہے وجہ دیجئے سانجے اجی جے باہر کے ایک خبر پہ تیہ سانجا عادیب چھاپیالکھن تواسبنی جی مہربان ہے